ہیلو دوستو نمسکار آداب سسری کال السلام علیکم میں سب دام دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے ہمائیو اگر دوستو ہم مغل کال کی بات کریں تو دوستو مغل کال میں جو ہمائیو کا جو شاسن کال ہے وہ بھی ایک بہت ہی مہتپون شاسن کال رہا ہے کیونکہ دوستو ہمائیو کے زندگی میں بہت سے اتار چڑھاو آئے اور ہمائیو کے پاس کچھ ایسے ایسے اوفر بھی آئے تھے دوستی کرنے کے جنہیں ہمائیو نے ٹھکرا دیا اور جن کے کارن ہمائیو کو بھارت کو بھی چھوڑنا پڑا تو دوستو آج ہم ہمائیو کے بارے میں سمجھیں گے کیونکہ آپ نے سنا ہوگا دوستو چمڑے کے سکھے بھی ہمائیو کے ساسن کال میں ہی چلتے ہیں اور کیوں چلتے ہیں کس وجہ سے چلتے ہیں اور دوستو سمجھنا ایک وچن کی خاتیر ہمائیو نے ایک دن کا بادشاہ نجام نامک بھیشتی کو بھی بنایا تھا تو سمجھیں گے دوستو وستار سے کس لیے بنایا تھا نجام نامک بھیشتی نے ہمائیو کے اوپر کون سا احسان کیا تھا جس کو ہمائیو نے چکایا تھا اور ہمائیو کو بھارت کیوں چھوڑنا پڑا ہمائیو کو ایران کیوں جانا پڑا تو دوستو ساری چیزوں کے بارے میں وستار سے ہم سمجھیں گے سمجھنا دوستو سب سے پہلے دوستو ہم تھوڑا سا بابر کے بارے میں سمجھیں گے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا بابر کے پاس آئیں گے کیونکہ سمجھنا کیونکہ یہ ہمارے لئے جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ دوستو جو بابر کے جو سنتانے ہیں بابر نے بابر نے ہمائیو کو کونسی وشیت دی تھی وشیت شبد کو آپ یاد رکھنا کہ مرنے سے پہلے کیا وچن دیئے تھے جن کا ہمائیو نے پالن کیا تھا اور ان پالنوں کی وجہ سے بھی ہمائیو کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھا آئے تھے دوستو ہم سمجھیں گے سمجھنا دوستو بابر کے سب سے بڑا جو پتر تھا اس کا نام تھا ہمائیو تھا سب سے بڑا پتر کا نام تھا ہمائیو تھا ہمائیو کی جو ماں کا نام ہمائیو کی ماں کا نام تھا ماہم بیگم تھا یہ ہمائیو کا سب سے بڑا پتر تھا اس کے بعد دوستو کامران کامران نمبر دوست اسکری دوستو کامران اسکری اسکری کامران اسکری ان کی ماتا کا نام تھا دوستو گل رکھ بیگم گل رکھ بیگم بیگم اس کے بعد دوستو نمبر اگلا ہے چوتھا ہے ہندال نمبر چوتھا ہے ہندال جس کی ماتا کا نام تھا دلدار بیگم دلدار بیگم یہاں تک دوستو کمپلیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے سمجھانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ بابر نے کیا وشیت دی تھی ہمائیو کے لئے تو یہ ہمائیو کے جو چار بھائی ہیں یہ بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ ہمائیو کے شاشن کال نے ان کا بھی ایک یا ہمائیو کی ایشفل تک کی بات کریں تو دوستو ان کا بھی ایک بھومی کا کافی حد تک رہی ہے اور ہمائیو نے اپنا پتا بابر کی جو وشیت تھی اس کے انسار کام کیا تھا سمجھنا بابر نے اپنے پتر ہمائیو سے کہا تھا بیٹا میری مرتیو کے بعد اپنے بھائیو کے ساتھ اچھا ویہوار کرنا ارثات انہیں بھی ساسن میں کچھ حصہ دینا اس کے بعد دوستو ہوتا کیا ہے ہمائیو نے اپنے پتا بابر کی بات کو مانا دوسری بات ایک بات اور بھی سمجھنا آپ کیونکہ بابر نے اپنے پتر ہمائیو کے لیے ایک وشیت یہ بھی دی تھی کہ بیٹا جو یہ ہندوستان ہے جو یہ بھارت ہے بھارت میں سبھی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں اگر آپ کو بھارت پر اچھی طرح شاشن کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ سبھی دھرموں کو جوڑ کر چلنا یہ بھی دوستو بابر نے ہمائیو سے کہا تھا کتنی اچھی بات کہی ہے ٹھیک ہے نا اب ہم وشیت کی بات کریں تو دوستو بابر نے ہمائیو سے کہا تھا میری مرتیو کے بعد اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا بھیوار کرنا ارثات انہیں بھی سامراجی کا حصہ دینا اب دوستو بات سمجھنا دلی دلی اور آگرہ دلی اور آگرہ دلی اور آگرہ ہمائیو کے پاس رہا ٹھیک ہے نا اور کامران کو دوستو کامران کے لیے دوستو کابل اور کندھار دیا کابل اور کندھار دیا عسکری کے لیے دوستو سنبھال دیا کیا دیا سنبھال دیا ٹھیک ہے نا اس کے بعد دوستو ہندال کو میواد دیا ہندال کو میواد دیا یہ جو میوات ہے یہ الور والا چھتر ہے کونسا ہے دوستو الور والا چھتر ہے اب آپ سمجھنا ہمائیو نے اپنے پتا کی وشیت کا پالن کیا اور ہمائیو نے اپنے سامراجی کا ویبھاجن کیا ہمائیو خود کے پاس دلی اور آگرہ رہ گیا ہمائیو کے پاس خود کے پاس دلی اور آگرہ جو مین رازدھانی ہمائیو کے پاس رہی کامران کے لیے کابل اور کندھار کا چھتر دے دیا گیا اور اسکری کے لیے سمحال کا چھتر دے دیا گیا اور ہندال کے لیے میوات الور کا چھتر دے دیا گیا اب آپ یہاں پر سمجھنا یہ کافی ایگزاموں میں پوچھا جاتا ہے پہلا مغل ساسک کون تھا جس نے اپنے سامراجی کا اپنے بھائیوں میں ویبھاجن کیا تو دوستو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا خمائیو ہوگا رائٹ آنسر کون ساسک تھا خمائیو تھا کیونکہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی اپنے سامراجی کا ویبھاجن کیا تھا یہ پہلا اور انتی مغل بادشاہ ہے اس بات کو آپ ہمیشہ یاد رکھنا پہلا اور انتی مغل بادشاہ خمائیو ہے جنہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے سامراجی کا ویبھاجن کیا تھا اس طریقے سے ویبھاجن کیا تھا اور آگے سمجھنا یہ آگے چل کر جو یہ ویبھاجن ہے یہ ویبھاجن خمائیو کے لیے سب سے بیکار ساویت ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہمائیو کو بھارت چھوڑنا پڑا تھا اپنا پتا کی وشیت کا پالن کیا تھا ہمائیو نے جو اپنے سامراجی کا سامراجی کا ویبھاجن کیا تھا یہاں تک دوستو یہ بات کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے نا اب آپ آگے سمننا